مردہ بار دیکھیں آج سے آج سے تقریباً پچاس سال پہلے زیاہ کی عمریت کے خلاف ہائی کارڈ بار نے ادھر جلسہ کیا تھا اور آج پچاس سال کے بعد انہی جرنیلوں کی امان کی اوپر آنے والے فیصلوں کے خلاف ہائی کارڈ بار پھر کھڑی ہے میں سب سے پہلے سپریم کارڈ کے اندر موجود دونہ خواتین ججز کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس مسرک ہلالی صاحبہ نے پاکستان کی خواتین کا سار فخر سے بلند کر دیا ہے میں نے ان جرنیلوں کو دو ماہ پہلے پیغام دیا تھا اور ان ججزوں کو بھی کہ یہ لڑائی پاکستان کی خواتین تم سے لڑیں گی اور آج دیکھ لو ہم بھی کھڑے ہیں جلو میں بیٹی خواتین بھی کھڑی ہیں اور جڈیسلی میں بیٹی خواتین بھی کھڑی ہیں میں نے جسٹس فائد عیسیٰ صاحب انہیں سیڑھیاں پہ کھڑے ہو کے میں نے نعرہ لگایا تھا جب آپ خطرے میں تھے اور وہ نعرہ تھا کہ یہ جو ریفرنس گردی ہے اس کے پیچھے گردی ہے لیکن میں بلکل سرمندہ نہیں ہوں کیونکہ کلے کورٹ نے میری بینوں نے میرے بائیوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا جب بھی جڈیس کمزور پڑے ان پر اسٹیبلشمنٹ نے حملہ کیا تو ہم وکلا کھڑے ہوئے میں سلام پیش کرتی ہوں اپنی لیگل فیٹرنٹی کو اور آج آپ کو پیغام بھی دیتی ہوں کہ اگر آپ ملٹری کورٹ اور آپ سپریم کورٹ کے اندر جرنیل بن کے بیٹھیں گے تو پھر ہم آپ کو بھی معاف نہیں کریں گے اور ہم یہ بھی آپ سے مطالبہ کریں گے جو جسٹس تارک مسعود نے کل بات کی اس پر سرمندہ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کو اور ان کو معافی مانگنی چاہیے انہوں نے کل کہا کہ مجھے نہیں بتا کہ یہ بار بار انسانی حقوق کہاں سے آ جاتے ہیں اور انسانی حقوق کہاں سے متاثر ہو جاتے ہیں ارے جد سہبان اگر سپریم اگر آئین کے اندر سے بنیادی حقوق نکال دے تو پھر یہ زیاو الحق کا بارہ صفحہ والا آئین بن جاتا ہے تو آپ لوگ کو افسوس ہوتا ہے کوئی شرم آتی ہمیں کہ ہم نے کس طرح کی سپریم کورٹ ہے ہماری اور اب آخر میں کیونکہ اب ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے تو آخر میں میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ بناو تم نے اس کو پوسٹ آفیس بنا دیا ہے کبھی ایک خات آتا ہے کبھی دوسرا خات آتا ہے اور آپ عدالت لگا کے بیٹھے ہیں کہ بھٹوں کو ٹائم بارڈ انصاف دینا ہے آپ تو آج جو سیاسی ورکرز ہیں جو آج سیاسی ورکرز ہیں ان کو انصاف دینے میں نکام ہو گئے ہیں تو جسٹس فائز جیسا اگر آپ نے اس طرح ہی بنچز کی سیاست کی تو پھر ہم بھی آپ سے یہی مطالبہ کریں گے کہ آپ مصطفی ہو جائیں موسیقی